دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کھیرے کی کھیرہ کھانا کیسا ہے؟ کھیرہ کھانے کے کون سے فائدے اور نقصانات ہیں؟ ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کھیرہ کے لوگوں کو نہیں کھانا چاہیے اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیرہ کھایا ہے یا نہیں ویڈیو آپ سب کے لئے بہت خاص ہونے والی ہے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئیے آگاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا دوستو اللہ پاک نے ہمیں بے شمار فائدے بند گزہ، سبزیاں، فل اور دیگر نعمتوں سے نوازہ ہے جن کا استعمال اگر ہم اپنی روز مرہ زندگی میں شروع کر دیں تو نہ صرف ہم دیگر خطرناک بیماریوں سے بچ سکتے ہیں بلکہ ایک صحت مند زندگی بھی گزار سکتے ہیں آج ہم بات کریں گے قدرت کے ایک ایسے فل کی جو ہمیں بڑی آسانی سے اور بہت ہی کم قیمت میں سال کے بارہ مہینے میسر رہتا ہے اور اکثر سالات کے طور پر بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو یہ قدرتی فل کھیرہ ہے کھیرے کو انگلیش میں ککمبر بھی کہا جاتا ہے اکثر لوگ اس کا شمار سبجی میں کرتے ہیں کیونکہ اس کا رنگ سبز یعنی ہرا ہوتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اسے فل کیوں کہہ رہے ہیں تو آئیے اس کی بھی وجہ جانتے ہیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو دوستو فل کی تعریف یہ ہے کہ یہ فول سے پیدا ہوتے ہیں اور اس کے اندر پودھے کے بیج ہوتے ہیں لہٰذا کھیرہ اس تعریف پر پورا اترتا ہے اس لئے یہ فل بھی کہلائی جا سکتا ہے دوستو کھیرے کا شمار گسائیت سے بھرپور ایک سبزی میں ہوتا ہے جسے ہم فل بھی کہہ سکتے ہیں عام طور پر اس کا استعمال کھانے کے ساتھ سالات کے طور پر کیا جاتا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں نوش ورمایا ہے یعنی کھایا ہے اور جن روایات میں یہ بات منقول ہے ان میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیرے کو خجور کے ساتھ ملا کر نوش ورمایا ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ شگر ایک ایسی بیماری ہے جو آج کل زیادہ لوگوں میں دیکھی جا رہی ہے اس لئے ہم آپ کے لئے افریقہ کی جڑی بوٹیوں سے بنی ایک ایسی دوائی لے کر آئے ہیں جس سے آپ کے شگر کی ایماری بلکل جوڑ سے ختم ہو جائے گی مردانہ کمزوری اور دھات کے مریضوں کے لئے بھی ہمارے پاس بہت کامیاب دوائی موجود ہے جس کو اگر آپ ایک بار استعمال کر لوگے تو انشاءاللہ اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھو گے صرف ایک ہی مہینے یہ دوائی خانی ہوتی ہے اس نمبر پر ایڈرس واتس اپ کر کے آپ دوائی آرڈر کر سکتے ہیں یا پھر آپ کال کر کے اپنا آرڈر لکھا سکتے ہیں جیسا کہ حضرت جعفر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ خجوروں کے ساتھ خیرہ کھا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوائی کے طور پر بھی خیرے کو خجور کے ساتھ ملا کر کھایا ہے دوستو خیرے کا مجاز تھنڈا ہوتا ہے جبکہ خجور کا گرم اسی لئے ان دونوں کو ساتھ ملا کر کھانے کے بڑے فائدے ہیں کمزور لوگوں کے لئے خیرہ اور خجور دونوں ہی بہت فائدے مند ہوتے ہیں خیرہ میدے کو صاف کرتا ہے میدے کی گرمی کو دور کرتا ہے اور یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے دوستو یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ پانی کے بغیر کسی کا بھی گزارہ ممکن نہیں پانی جسم کی صفائی باہر سے بھی کرتا ہے اور اندر سے بھی پانی جسم کو خوشک ہونے سے بچاتا ہے ایک سائنسی ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ انسان کے جسم کو چالیس فیصد پانی فل اور سبزیوں سے حاصل ہوتا ہے اور جسم میں پانی کی کمی کو دور کرنے کے لئے خیرہ سب سے آگے ہے خیرہ پہ چانویں فیصد پانی پر مشتمل ہوتا ہے اسی لئے آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایک ہی وقت میں آپ خیرہ کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں خیرے کو بھوک کا احساس فوراں مٹانے کے لئے بہترین سمجھا جاتا ہے دوستو خیرے کا اب جو فائدہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کے لئے اکثر لوگ مہنگے مہنگے علاج اور پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں اور وہ ہے وزن کم کرنا خیرے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے کم کیلوریز ہونے کے باوجود خیرہ پانی کی وجہ سے بھوک کا احساس مٹاتا ہے اور آپ اپنا پیڑ بھرا بھرا محسوس کرتے ہیں ایک ریپورٹ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ زیادہ پانی والی سبزیاں یا فل وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں ان فائدوں کے ساتھ ساتھ خیرہ قدرتی طور پر سانس میں تازگی پیدا کرتا ہے خیرے میں ایک ایسا جس ہوتا ہے جو خیرے کو لمبے عرصے تک سڑنے سے بچاتا ہے اور اسی وجہ سے خیرہ ہمارے موں کی بدبو کو بھی دور کرتا ہے خیرے کا ایک انتہائی قیمتی کرشمہ یہ ہے کہ خیرے میں ویٹامین سی میگنیز اور کئی طرح کے آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو خون کو صاف کرنے کے لیے بہت فائدے مند ہیں اسی طرح خیرے میں موجود پوٹیشیم دل کی کارگردگی کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے پوٹیشیم سے گردوں کو خون بہتر طریقے سے چھاننے میں مدد ملتی ہے جس وجہ سے دل تک صاف خون پہنچتا ہے اور پورا جسم صحت مند رہتا ہے خیرے میں اور بھی کئی طرح کے ویٹامینز ہوتے ہیں جیسے ویٹامینز بی ون بی فائف اور بی سیون پائے جاتے ہیں جو دیماغ سے دواب کو کم کرتے ہیں ویٹامین بی پانی میں گھل جانے والے ویٹامینز ہوتے ہیں اور یہ حازمے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں یعنی حازمے کو ٹھیک کرتے ہیں خیرے میں موجود ویٹامین اے ویٹامین بی ویٹامین سی ویٹامین کے جسم کے نظام کو ترو تازہ رکھنے میں مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ دوستو خیرے میں سلک بھی بھرپور ہوتا ہے جو بالوں اور ناکھونوں کی نشنما کے لیے ضروری ہوتا ہے ناکھون سکن اور بالوں میں کیاروٹین موجود ہوتا ہے اس کیاروٹین کو بنانے کے لیے سلفر کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ سلفر بھی خیرے میں موجود ہوتا ہے خیرے میں موجود طاقتور انٹی آکسیڈنٹس بیماریوں کے خلاف لڑنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ انٹی آکسیڈنٹس جسم میں کھنیوں کو تباہ کرنے والے خراب بیکٹیریا سے لڑتے ہیں دوستو یہ تو تھے خیرے کے بے شمار فوائد جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ان فائدوں کو سننے کے بعد ہمیں یقین ہے کہ آپ اس قدرتی فل یا سبزی کا ضرور استعمال کریں گے اور اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں گے آئیے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ خیرہ کن لوگوں کو نہیں کھانا چاہیے کیونکہ خیرہ کھانا ان لوگوں کے لیے نقصان دیہ ثابت ہو سکتا ہے سائنوسائٹی کی بیماری میں مقتلہ لوگوں کے لیے خیرہ اچھا نہیں سمجھا جاتا اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ خیرے کا مجاز تھنڈا ہوتا ہے اور اس سے سائنوسائٹی میں مقتلہ لوگوں کی تکلیف بڑھ سکتی ہے اس کے علاوہ پریگنٹ عورتوں کو زیادہ خیرہ کھانے سے بد حضمی کی شکایت ہو سکتی ہے ساتھ ہی خیرے میں موجود پانی کی زیادہ مقدار کی وجہ سے پریگنٹ عورتوں کو بار بار یورینیشن بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو خیرے سے ایلرڈی ہوتی ہے جس سے سوجن اور ایچنگ یعنی خجلی کی شکایت ہو سکتی ہے خیرے میں کیوں کر بائٹسین اور ٹیٹرسائلک نام کے ٹاکسک کمپاؤنڈز بھی ہوتے ہیں اس سے کبھی کبھی خیرے میں کڑوا پناتا ہے اگر یہ ٹاکسک کمپاؤنڈز جسم میں کافی زیادہ مقدار میں چلے جائیں تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے خیرے میں پوٹیشم کی زیادہ مقدار کی وجہ سے پیٹ میں درد اور گردوں کی پرابلم ہو سکتی ہے دوستو آپ بھی خیرے کا استعمال کرتے ہیں یا نہیں نیچے کومنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو آخر میں یہاں ایک بات میں آپ سب کے لئے کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم گوشت اور دالیں وغیرہ کھانا پسند کرتے ہیں وہاں ہری سبجیوں کو سالات کے طور پر استعمال کرنا ایک مناسب مقدار میں ہمارے لئے ضروری ہے اور خاص طور پر آپ دوپیر کے کھانے میں سالات کا استعمال ضرور کیا کریں اور دوستو ایک اور اہم بات کہ جب آپ گوبی یا کسی اور ایسی سبجی کو پکائیں تو کوشش کریں کہ اس کو اتنا زیادہ نہ پکایا جائے کہ اس کی گزائیت ہی ختم ہو جائے اور ساتھی ساتھ کھیرہ، ککڑی، ٹماتر اور اس طرح کی دیگر جو سالات کے طور پر استعمال ہونے والی سبزیاں ہیں ان کا استعمال اپنی روز مرہ زندگی میں ضرور کریں کیونکہ یہ میدے کی کئی بیماریوں کے لئے بہت فائدے مند ہیں امید کرتے ہیں دوستو کہ آج کی یہ انفورمیٹیو ویڈیو آپ کے لئے بہت فائدے مند رہی ہوگی اور کیا دوستو آپ عموماً گرمیوں کے موسم میں دوپھر کے وقت پیاس کو بھی سیلٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں یا نہیں اس حوالے سے بھی آپ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ہم پیاس کے فائد کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے لیکن آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے گا اجازت ملتے ہیں اپنی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ فی امان اللہ